گروووار کو جلاس پتال سہیت جنپید میں بیالیس کے انرو پر 3,114 لوگوں کو کوویٹ کا ویکسینیشن کیا گیا جس میں فرس روز لینے والوں میں 1,189 اور دوسری روز لینے والوں میں 1,935 لوگ شامل رہے جس کے سمبند میں سیمو ڈاکٹر صدھاکر پانڈینی بتایا کہ تیوہاروں کے کارن بوتوں پر بہت ہی کم سنکھیا میں لوگ ویکسینیشن کرانے آئے تھے سیمو ڈاکٹر صدھاکر پانڈینی بتایا کہ جنپید میں ابھی تک 29,41,000 سے زیادہ لوگوں کو ویکسینیشن کیا جا چکا ہے جس میں فرس روز لینے والوں میں 22,34,000 تا سیکنڈ روز لینے والوں میں 7,08,000 لوگ شامل رہے سیمو نے لوگوں سے کہا کہ کوویٹ پروٹوکول کا پالن کریں بھیر بھار والی جگہوں پر نہ جائیں تتھا سمیہ سے اپنا روز لگوالے اس سممندھ میں گورکپورنیوں سے بات کرتے ہوئے سیمو ڈاکٹر صدھاکر پانڈینی کہا موسیقی آج ہمارے جنپت میں بیانی شنگوں پر ٹکا پانڈ چل رہا ہے آج چھٹٹی کا پروف ہونے کی وجہ سے بوتھوں پر کافی کم ماترہ میں لوگ بیشنیشن کرانے ہی آئے قریب ابھی تک ہماری ریپورٹرین کے تین ہزار سے اوپر ہی لوگوں میں ویقسنیشن کر آیا ہے ابھی تک ہمارے جنپت میں وانتیس لاکھ ایک تالیس ہزار سے زیادہ کا ویقسنیشن پروٹل ڈوز لگایا جا چکا ہے جس میں سے کہ بائیس لاکھ چونتیس ہزار پرس ڈوز اور سات لاکھ آٹھ ہزار سیکنڈ ڈوز لگایا گیا ہے ہمارا پورے جنپت کا لکش ہے چھتیس لاکھ کا تو ہم کافی حد تک اپنے لکش سے قریب آ رہے ہیں زیادہ تک لوگوں کو ویقسنیشن ہو گیا ہے ادھر ہماری ٹیکا وین بھی گاؤں گاؤں میں بھرمہ کر رہی ہے اور کچھ گاؤں میں تو ریپورٹ کیا گیا ہے ہماری ٹیکا وین گئی ہے اس گاؤں میں صرف مات دس سے پندرہ لوگ ہی چھوٹے ہوئے تھے باقی سبھی لوگ ویقسنیشن کر آ چکے تھے تو اس طرح سے ہم اس طرح سے کاروائی کر رہے ہیں کہ زیادہ ہنڈیڈ پرسن لوگوں کا ویقسنیشن ہی پڑھ سے ہو جائے جیسے کہ کرونا سے ہم کو مکتی مل سکیں